موسیقی انہی کے کانسل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آصیف صاحب تفصیل آپ معلوم کرتے ہیں کہ کس سلسلے میں اپیڈیشن داخل کیا گیا تھا اور کوٹ نے کیا اس پر آرڈر دیا ہے آصیف صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو حیدرباد ایم پی کی جانب سے کوٹ میں اپیڈیشن داخل کی ہیں کہ کیا وجہ تھی اپیڈیشن داخل کیا گیا یہ آسد الدین اویسی صاحب کے اگینسٹ میں کافی دنوں سے جب یو پی اے کے ساتھ اصد الدین اویسی صاحب تھے کانگریز کا جب ساتھ دے رہے تھے دو ہزار تیرہ تک اس کے بعد میں جب یہ لوگ کا ساتھ چھوڑے تو اس ٹائم سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا آلریڈی کانگریز کے خائدین بگ ویجے سنگھ اور غلام نبی آزاد جو کانگریز کے سیکریٹری ہیں یہ لوگ کے اوپر جب یو پی کے اندر الیکشن ہو رہا تھا اس ٹائم میں ڈیفرمیٹری سٹیٹسمنز لیے دیئے جس کے لیے اے آئی ام آئی ام کے جوائنٹ سیکریٹری انور صاحب انہوں نے بھی جو ہے ایک انجنکشن کا دعویٰ آلریڈی سیول کورٹ میں پیش کیا تھا اور آج کی تاریخ میں بھی وہاں پر انجنکشن ہے یہ دونوں خائدین کے خلاف تو یہ ایک عادت بن چکی ہے یہ لوگ کی کی اپنی خابیلیت تو ان کی نہیں ہے لیکن یہ اسد الدین اویسی صاحب کی محنت کو یہ دیکھ نہیں سکرہیں ان کے پارٹی کی ان کے جماعت کے لیڈرز کی یہ ایک خابیلیت کے علاوہ یہ لوگ جو آج پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں یہ تین لوگ کیا یہ یہ کنٹینویشن میں چل رہا ہے یہ ابھی سے نہیں کافی ماضی میں کافی ٹائم سے یہ ان کے خائدین کانگریس کے خائدین ہر کسی الیکشن میں مہاراشتہ ہو یا الیکشن یو پی ہو یا بیہار ہو کسی بھی الیکشن میں یہ جہاں پر الیکشن نہیں بھی لڑے ہیں وہاں پر بھی ان کے خلاف الیکشن لگاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ لوگی خود پولرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر الزام یہ لگا رہے ہیں اسدویسی صاحب پر ان کی پارٹی پر کہ یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے یہ بی جے پی سے برائب لیے ہیں پیسے ان کے پاس سے لے کر یہ ووٹس پولرائز کر رہے ہیں تو یہ چیز تیس تاریخ جانوری کی تیس دوہزار اٹھارہ سی ایم سیدھا رامیہ اور ان کے کیابنیٹ کے اور ایک ایک منسٹر ہے راملنگر ایڈی جو کہ ہم منسٹر ہے یہ دونوں جو ہے انٹرویو دیئے ستیج جو سی ای ایٹین کے ریپورٹر ہیں انہوں نے یہ کہا اس میں کہ اسدو دی نویسی صاحب ایک ڈیل کر رہے ہیں بی جے پی کے لیڈرز سے جس میں یہ کہا گیا ان کے جانب سے کہ پچاس سیٹ کا سودا ہوا ہے کرناڈا کا الیکشن میں یہ پولرائز کرنے کے لیے ان کو ایک ڈیل دیئے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے یہ اسدو دی نویسی صاحب نے یہ ان کی ویب سائٹ پر سی ای ایٹین کی ویب سائٹ پر دیکھا کافی دکھی ہوئے کیونکہ ہمیشہ یہ ہر چیز سے جو ہے اپنے لوگوں کے سامنے کام کر رہے ہیں لوگ ان کے قابیلت پر ان کو جتا رہے ہیں جو کہ کانگریس کے خائد ان کو دیکھا نہیں جا رہا یو پی کے اندر بتیس سیٹ ایم آئیم کو ملے ہیں اور کانگریس کو انیس سیٹ ملے ہیں بڑی الزام جو ہے صدر محترم اسدو دی نویسی صاحب پر لگاتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے جو ہے ایجنٹ ہے ان کی خود کی خابلیت نہیں ہے کانگریس کی یہ الٹھا ان پر الزام لگاتے ہیں تو یہ کافی دکھت بات تھی ان کے لیے انہوں نے فوری یہ نیوز دیکھا دیکھ کر مجھے انسٹک کیا کہ ان کو نوٹس جاری کیے جائے کہ یہ معافی مانگے یعنی جو بھی اگر خانونی گنجائے جو بھی ہوگی ہم اس سے ہم رجوع ہوں گے کوٹ سے رجوع ہوں گے نوٹس ان کو پہنچ چکی تھی ستہ رامیہ جو چیف منسٹر نے کرنا ڈکا کے ہوم منسٹر کو پہنچ چکی تھی ہمارے نیوز ایٹین سین ان کے ریپورٹر کو پہنچ چکی تھی چینل کو پہنچ چکی تھی یہ لوگ ریسیف کیے کچھ ریپلائی نہیں دیئے نہ ہی معافی نامہ پیش کیے اس کے بعد حسد الدین اویسی صاحب نے انسٹرک کیا کہ انجنگشن دعویٰ دالیے کیونکہ ماضی میں بھی کافی وقت یہ لوگ اسی طرح کی بدنامی پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ایسا غلط کہ بی جے پی کی ایجنٹ ہے یہ ہے وہ ہے جو ان کی خود کی خابلیت نہیں ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں روک لگانا پڑے گا یہاں انہوں تو کوئی روڈ پہ اتر کر جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے کوئی غیر خانونی چیز نہیں کرنا چاہتے جو دعویٰ کیے تھے اس کے پر کوٹ نے کیا کوٹ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو دستاویز وغیرہ سب پیش کیے گئے یہ ویب سائٹ کی جو پرنٹ آؤٹ ہے یہ پیش کیے گئے ہیں کافی پرانے یہ لوگ کے اوپر جو آلریڈی ان کے خائدین کانگریس کے خائدین یہ سابق جو ہے جو سٹیٹمنٹ سے وہ اس کے خلاف جو انجنکشن ملے ہیں تو وہ سب سارے جو ہے ڈاکیومنٹس کوٹ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس کے بعد آرگیومنٹس ہوا ہے کوٹ کافی وقت آرگیومنٹس کو سنا ہے سوال ریس کیے ہیں اس کے بعد کوٹ نے جو ہے یہ آرڈر پاس کیا مطمئن ہوا کوٹ کی اس کے اندر پرائیم افیس ہی ہے کیونکہ فیس آف ایڈ یہ دکھ رہا آئے کی بینہ کسی ثبوت کے ایک ڈیفرمیشن کا سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کوٹ نے انجنکشن پاس کیا سب چار پارٹیوں کے خلاف سی ایم چیدہ رامیہ ہوم منسٹر لنگا رام ریڈی سی این این چینل کے خلاف اور ریپورٹر کے خلاف کہ یہ لوگ آگے جو ہے کچھ ایسا سٹیٹمنٹ ڈیفرمیٹری یہ لوگ نہیں کرنا یہ لوگ کے خلاف انجنکشن آرڈر کوٹ نے جو ہے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں جو انتخابات کنٹک میں ہونے جا رہے ہیں ان انتخابہ ریلیوں میں مجلس یا صدر مجلس کے خلاف یہ لوگ کانگریس کے خائدین کسی بھی قسم کا بیان جاری نہیں کر سکے گئے یہ آرڈر سی ایم کے خلاف ہے اور ہوم منسٹر ہے اور آرڈی دوسرے بھی خائدین کے خلاف ہے اور ایک ایک چیز اس میں آٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارا جو دستور ہے جو انڈیا کا سب سے بڑا دستور ہے ہمارا جو کونسٹیوشن ہے جس میں آرٹیکل نائنٹین ٹو جہاں پہ آپ کو نائنٹین ون فریڈوم آف ایکسپریشن جہاں پہ دے رہا ہے آپ کچھ بھی آپ کا اپینین پیش کر سکتے ہیں وہاں ہی پر ہی نائنٹین ٹو میں آپ کو ریسٹرین بھی کرتا ہے کہ آپ ایک کسی شخص کو یا کسی ارگانیزیشن کو آپ بدنام نہیں کر سکتے بینہ سبوت کے یا آپ بدنام نہیں کر سکتے اگر کسی کا کچھ ایسا غلط رویہ ہے یا کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کے لئے کامپیٹنٹ ایتھاریٹی ہے جیسا آپ پولیٹیکل پارٹیز کے رائیویلریز ہیں اگر آپ الزام لگاتے ہیں کہ اصد او دین اویسی صاحب ڈیل کر رہے ہیں کسی اور پارٹیز سے اوٹس پولرائز کر رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جائیے کامپیٹنٹ ایتھاریٹی کو کمپلینٹ دیجئے آپ جب آپ کے پاس سبوت ہی نہیں جب آپ کے پاس ایویڈنسی نہیں آپ صرف ایک بدنامی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا تو آرٹیکل نائنٹین ٹو میں یہ لوگ کو ریسٹوینٹ کیا گیا ہے اگر یہ اس کے خلاف یا آرڈر کے خلاف جائیں گے تو انشاءاللہ کانٹنٹ پیٹیشن موف کیا جائے گا اور جو بھی ایکشن لے گا کورٹ وہ ان لوگ کو اس کے اندر عمل کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اٹلیس یہ جب باہر اپنے سپیچز میں ایسے سب چیز کر رہے ہیں آرڈر کے بعد تو کورٹ کی بدتمیزی کورٹ کا ریسپیک کرنا چاہیے کانگریس کے لیڈرز اور اپنی حد میں رہے کر سپیچز یا سٹیٹمنٹ دینا چاہیے یہ تھے ایڈوکیٹ محمد حاصف امجد صاحب جو بتا رہے تھے کے آنے والے انتخابات میں اگر چیک مینسٹر کرناٹا کا سدھرمائیہ یا ان کے ہوم مینسٹر یا سی این این نیوز ایٹین چینل پر یا ان کے ریپورٹر ستیش اگر اس قسم کے پروگرام دیں گے یا وہ دو لیڈرز کانگریس کے خواہدین مہین کے خلاف اس قسم کے بے بنیاد الزامات لگائیں گے تو ان کے خلاف کانٹر پاپ کورٹ کا پیڈشن موف کیا جائے گا موسیقی